زمانت ہو گئی ہے اور عمران خان باہر آ جائیں گے میرا نہیں خیال کہ ان کے کوئی ارادہ عمران خان کو باہر نکال لیں گے اور اس کے ساتھ عمران خان کے بہنوں نے باہر کے کیس لڑنے کے بارے میں بتایا لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ امریکہ میں کیس فائل ہوگا اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ان پیس بک پیج ناظرین مکمل اپ ڈیٹ آپ کو دیتا چلو کہ عمران خان کے بہن جو کہ انٹرویو دیتے ہوئی اس نے بتایا کہ عمران خان زمانت کے باوجود برہان نہ ہو سکے اس کے باوجود اس نے دوسری بات کی کہ امریکہ میں ہم جا کر ان اس کے لئے کیس لڑیں گے تو سب سے پہلے چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے چلو کہ عمران خان پر ورنڈ ریکارڈ بنایا ہے کہ بہت کھم عرصے میں تقریباً دو سے تین مہینے کے اندر اندر عمران خان پر دو سو سے زیادہ کیسز بنایا ہے تو اب عمران خان اس کیسز کے وجہ سے ابھی اندر ہے ناظرین جو سائفر کا ڈراما بنا ہوا تھا سائفر کا ڈراما ابھی ختم ہو گیا کلوز ہو گیا اس کے ساتھ آپ کے علم میں ایک اور اضافہ کر دو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت سائفر عمران خان لہراتے ہوئے رو پڑھاتا کہ بیرون ممالک پاکستان میں مداخلت کر رہے حتی کہ یہاں کے وزیرازم تک وہ سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن کسی نے اس کے بات نہیں مانے اور سب نے جود اور پروپیگنڈا قرار دے دیا ابھی جو دوسری باقی دو سو کیسے سے اس کے وجہ سے عمران خان ابھی جیل کے اندر ہے اور ریحان ہی ہو سکتا زمانت کے باوجود بھی ریحان نہیں ہو سکتا دوسری بات کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہم ہمارے اوپر بلکل سٹیکٹ رہے ہیں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے کہ زمانت کی باوجود کیوں ریحان نہ ہو سکے لیکن ہم جا کر جو باہر والے کیسے ہیں ہم جا کر امریکہ میں کیسے سے لڑیں گے اور وہاں پہ عدل انصاب بلکل ٹیک ٹاک طریق سی انشاءاللہ عبیدے مل جائے گا اور وہاں پہ ہم کیسے لڑ کر جیتیں گے اور عمران خان کے لئے جو انصاب ہے وہ انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گا